الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بادہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم عزیزانِ ملت زی قدر علماء اکرام بزرگانِ دین آج کی ہماری یہ محفلِ حمد و نات بزمِ حسان بن ثابت زلہ اکارہ کے زیرے تمام منقض ہو رہی ہے میں نہائیت ہی مشکور ہوں زلہ اکارہ کے علماء اکرام کا جنہوں نے ان بچوں پر شفقت کرتے ہوئے ان کی سرپرستی فرمائی اور ان دوستوں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں بزمِ حسان زلہ اکارہ کے تمام ماراکین کو خصوصاً مولانا آسم نظیر نمانی صاحب کو جنہوں نے دن رات محنت کر کے یہ خوبصورت گلشن ہمارے لئے سجایا عزیز دوستو وقت کم ہے اور علماء اکرام بھی تشریف فرما ہیں ان کے سامنے بولنا میرے لئے تو بہت مشکل ہے ایک دو شیر پڑھ کے میں مہمانوں کو دعوت دیتا رہوں گا کہ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارہ مولا تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے آہد ہے غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا حق یہ ہے کہ تیرے بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے مولانا زیاغم خبیب صاحب سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے وہ دست فکر میں اب بھی ازان دیتا ہے سیاہ رات کی ہتھے لی پکاڑ کر جبنوں وہ رہ رو کو سہر کا نشان دیتا ہے اور کبھی جو مجھ سے علجتا ہے دوپہر کا عذاب وہ میرے سر پہ کرم اپنا تان دیتا ہے مولا مجھے سب سے بڑھ کر جس سے ہے محبت تو ہے میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے میرا خالق میرا مالک میرا معبود ہے تو میرا ایمان میرا دین میری شریعت تو ہے میں کسی اور کو مشکل میں بکاروں کیسے جب رک جاسب نزدیک ودیت تو ہے عزیز دوستو میں پروگرام کو بلا کسی تخیر کے شروع کرتا ہوں تلاوت اقلام پاک کے لئے دعوت دیتا ہوں کاری محمد زبیر وحید صاحب کو تشریف لائیں اور تلاوت اقلام پاک سنائیں ترہیز دوستوالد محبت تو ہے